کشمیر نیو سروس پریزنٹ اسلام علیکم ایویون آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیو سروس کینہ سپیشل کے ہمارے آج کے مہمان ہیں پریسیڈنٹ جے کے ای سی سی اینڈ چیئرمین ٹیٹرز ایسیشن مسٹر شاہ فیاض صاحب ہلو صاحب ویلکم ٹھیکیہ نیو تو صاحب سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے آپ نے جو یہ ٹریڈ یونین سٹارٹ کیا کب سے کیا اور اس کا ویجن کس حساب سے آپ نے سٹارٹ کیا دیکھئے میں ایک ایسا ٹریڈ یونین لیڈر ہوں جو اس وقت ینگ فوک سے آیا ہے اور ہم نے اتنا زیادہ ٹائم بھی نوئی ہوا پچھلے پانچ چھ سالوں سے ہم ٹریڈ یونین چلا رہے ہیں لیکن ٹریڈ یونین کا یہی مقصد ہمارا تھا کہ ہم جو ہماری ایمپلائز ہیں ان کو انصاف ملے اور جس جگہ بھی ہمیں جانا پڑے آپشن لیول پہ یا کہیں پہ بھی وہاں سے ہم ان کے لئے انصاف لائیں اور اس سلسلے میں ہماری جو جمعہ کشمیر ایمپلائز کوارڈینیشن کمیٹی ہیں اس میں اٹھارہ کے قریب محکمیں جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو ہماری جس کا میچیئرمن بھی ہوں جمعہ کشمیر ٹیچرز ایسوسیشن ہے تو ابھی اگر ہم دیکھے پریزنٹ کی بات کریں تو ابھی کیا ایشوز ہیں ایمپلائز کے تو آپ ایز اپ پریسیڈنٹ ان کے لئے کیا کروے ہیں دیکھے ایز اپ جمعہ کشمیر ایمپلائز کوارڈینیشن کمیٹی پریزیڈنٹ ہمیں ساری ایمپلائز کے ایشو دیکھنے پڑتے ہیں اس میں ساری ڈپارٹمنٹ ساتھی ویدر ٹوریزم ہے فارسٹ ہے ایجوکیشن ہے یا ہم بات کریں گے پی ڈی ڈی ہے وٹیور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو جینڈ کے میں ہم اس وقت جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ کس ایمپلائز کا ایشو ہے ہم کنسرنڈ ریلیمنٹ کابلائز کے پاس وہ ایشو لے جاتے ہیں اور اس کا ریزیلیشن ان سے مانگتے ہیں اور جس جگہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ریزیسٹ کرنے کی وہاں کرنا پڑتا ہے لیکن جہاں تک آج کے سیناریو میں اگر ہم بات کریں آفیسر جو ہیں ہم جس آفیسر کے پاس بھی جنورن ایشو لے کے جاتی ہیں وہ کوئی اثر باقی نہیں چھوڑتی ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں تو سر جیسا ہم نے منشن کیا سٹارٹنگ میں کہ آپ چیئرمنٹ بھی ہے ٹیچرز اسوسییشن کے تو ابھی اگر ہم کرنٹ کی بات کریں تو سٹوڈنس کا کیسے ابھی جو آن لائن کلاسز ہیں ان کے لئے کیسے بینفیٹ ہے اور اس میں جو رول ہوتا ہے ٹیچرز کا وہ کیا رہتا ہے دیکھیں میں آپ کو پہلی بات بتاؤں آپ نے اچھا سوال پوچھا کیونکہ پچھلے سال سے ایڈکیشن سٹم جو ہے وہ ڈریل ہوا اگست کے بیت کیونکہ حالات ایسے بنے تھے لیکن ہم اس میں ٹیچرز کو اس میں میں سلیوٹ کرتا ہوں جو جمہو کشمیر کے ٹیچرز ہیں جنہوں نے ان حالاتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی جو ایڈکیشن ہیں بچوں تک مختلف طریقوں سے پہنچائے چاہے وہ کمیونٹی کلاسز ہوں چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوں اگر ہم بات کریں آج کے پریزنٹ سیناریو کی تو اس سیناریو میں جو کوویڈ نائنٹین حالات جو چل رہے ہیں اس میں میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہمارے ٹیچرز آن لائن بھی کلاسز دے رہے ہیں اور کمیونٹی کلاسز بھی دے رہے ہیں کمیونٹی کلاسز ایک اچھا انیشیٹیو اٹھایا اس میں جمہو کشمیر ٹیچرز اسٹیشن کا بہت بڑا رول ہے اور جو ٹیچر ہیں گراؤنڈ پہ کسی بھی جگہ وہ اس میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ بچوں کو جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے اپنی ہی علاقے میں اسی علاقے کا ٹیچر ہوتا ہے اپنے گاؤں محلے کا وہ ایک جگہ انہیں کہیں انفارمل طریقے سے جمع کر کے ان کو ایجوکیشنیں بارٹ کرتے ہیں دوسری بات ہے اگر ہم بات کریں آن لائن ایجوکیشن کیونکہ ٹو جی کا سسٹم ہے لیکن اس کو بھی استعمال لایا گیا ہے اور ہماری ہائر اپس سے جو بھی ڈیریکشن آئے لیکن اس کو جو میٹی ریلائز کیا وہ ٹیچر اس نے کیا سب جانا چاہیں گے ابھی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس حساب سے جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں کیا وہ ایڈریس ہوتے ہیں کہ اس وی آل نو کہ ابھی جو ہی سیچویشن ہے ابھی جو آفیشلز ہیں وہ سب ہی بیورکریٹس ہیں تو اس حساب سے آپ کی جو بھی سیچویشنز ہیں آپ کی جتنے بھی یہ ہے فلالس تو کیا وہ ابھی ہوتے ہیں ایڈریس جی آپ کو میں یہ بات بتاؤں جو ہمارے آنریبل لیفٹنان گورنر ہیں پریزنٹلی جو آئی ہیں منہوش سنہ آنریبل تو جیسے ہی وہ آئے ان کی نوٹس میں بھی میں نے کچھ چیزیں لائی ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے جو ایمپٹ ملے ہیں کہ وہ ایڈریس ساری ہونے جا رہے ہیں اور ان پر کام بھی شروع ہوا ہے ہاں کہیں کہیں پہ ہیں میں نہیں کہوں گا کہ ہنڈرٹ پرسنٹ ایشوز ریزال ہو گئے یہاں ایڈریس ہوتے ہیں لیکن کہیں کہیں پہ ہیں تو اس کے لیے ہم نے بار بار کوشش کی جہاں پہ لیفٹنان گورنر ایڈمنیسٹریشن کو ایک بار فرمیات آپ کے وساط سے گزاج کرنا ایک رشفل ہونا چاہے ایڈمنیسٹریشن میں تاکہ جو آفیسرز انساب کرتے ہیں چاہے کامن پیپل کے ساتھ پٹیکلرلی ایمپلائیز کی کیونکہ ایمپلائی ہی کامن پیپل ہیں وہی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ اس سے کیا ہے کہ ایک مسیح جائے جو نیچے جو انڈر فارمنگ جو آفیسرز ہیں یا بیروکریٹس ہیں ان کو جگہ چینج کر کے تاکہ ایک فروٹ پل ریزلٹس آئیں تو سر آپ سے جانا چاہیں گے وہ تای جو فیوچر سٹریٹیجی جو رہے گی آپ کی وہ کیا ہے ہماری سٹریٹیجی یہی رہتی ہے کہ ہمارے دو چیزیں رہتے ہیں ٹریک ون ٹریک ٹو ٹریک ون پہ ہم کیا کرتے ہیں کام آفیسرز کے نوٹس میں ایشوز لاتے ہیں جب وہ ایڈریس ہوتے ہیں ایشوز جب ان کے بارے میں کام ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹریک ٹو پہ جانے ٹریک ٹو پہ ہمارا ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا وغیرہ لیکن اس کوئیڈ نائنڈین کے حالات میں یا میں بتاؤں کہ پریزنٹ سیناریو میں کبھی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑی آج تک ہمیں ہنڈرنٹ پرسنٹ نہیں نائنڈی پرسنٹ پوزیٹو ہی ریسپانڈ ملا ہر کسی آفیسر سے اور ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جو ہمارے نئے ہونرے بل ال جی آئے ہیں جنہوں نے حالی میں چارج سنبھالا ہے وہ ایکٹو ہیں وہ ایکٹو تھے ان کو کافی تجربہ بھی ہیں ہمیں امید ہے آنے والے دنوں میں ہمیں کافی امیدیں وابستہ ہیں خاص کر جو ہمارے ورثی چیپ سیکرٹری ہیں وہ امید کی ایشو کو سیریس لی لیتے ہیں ہمیں امید آنے والے دنوں میں ایشوز بھی رضال ہوں جاتے جاتے آپ سے جانا چاہیں گے جو آپ کو سن رہے ہیں دیکھیں میری میسیج یہی رہے گی ایک دو ایشوز ہیں ہمارے اس وقت کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے تو سب لوگوں کے لیے یہ میسیج ہیں جو ایس او پیزیں فالو کریں اور جہاں پہ بھی ہمیں لگیں سوشل ڈسنس وغیرہ کا خاص قیال رکھیں دوسری بات اس کے ساتھ جو ہمارے ایمپلائیز ہیں ہمارے ایک فوک ایمپلائیز کا ڈیلیویجورز اور کیجوال لیبورز میری میسیج رہے گی جاتے جاتے آپ کے پروگرام کی وساط سرکار سے کہ ان کے جو جنیون کوئر ایشوز ہیں ان کو جلد سے جلد ایڈریس کیا جائیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ شاہ فیاض صاحب ملتے ہیں ایسی اور ایک شخصت کے ساتھ ابھی کے لئے دیجے اجازت آپ دیکھتے رہے کی ایناس ہر چھوٹی بڑی خبر کے لئے ویڈیو جانلیس سوہل نائک دس از رانیدہ کی ایناس سری نگر